بیس سال بعد فوزی صدیقی نے اپنی ہمشیرہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے امریکی جیل میں ملقات کی یہ تین ملقاتیں تھیں جو کہ ڈیر اور دو گھنٹے جس کا دورانیا تھا اس ملقات کے دوران کیا کچھ باتیں ہوئیں اور آگے کا لائے حمل کیا ہوگا تمام تفصیلات جانیں گے ہم فوزی صدیقی سے انڈپینڈنٹ اردو کے ساتھ میں ہوں صالحہ فیروز خان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزی صدیقی اسلام علیکم جی میس پوزیا جی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی آپ نے آفیہ کو یاد رکھا جی بیس سال کے بعد آپ نے یہ ملقات کی پہلی ملقات تھی آپ کی بہن سے تو جب آپ ملقات کے بعد وطن واپسی پہنچی تو فیملی کا رد عمل جو تھا وہ کیا تھا واقعی میں یہ ایک انہونی سی بات بھی ہے کہ بیس سال بعد کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جاؤں گی وہاں پہ اور اس کو دیکھ پاؤں گی تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا حدف کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ میں اس کو وہاں جا کے ملوں اور پھر اس حال میں چھوڑ کے آ جاؤں میں اگر وہاں جاتی تو میں اس کو واپس لینے کے لیے جاتی ورنہ مجھے یہ تھا کہ یہاں پہ لے آئیں لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس میں بہت زیادہ کوشش اور وہ تھی اور دوسرے یہ کہ ایک افواہ جو بہت زیادہ پھیلی بھی تھی کہ آفیا خدا نہ خاصتہ دنیا میں نہیں رہی ہے تو وہ اس افواہ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہو گیا تھا بیچ سال بعد جب ہم کسی پیارے سے ملتے ہیں تو الفاظ نہیں ہوتے اتنے جی چاہتا ہے کہ بس گلے سے لگا لیں اور ہاتھ پکڑ کے تسلی دے سکوں کچھ لیکن افسوس یہ کہ ایک بیچ میں شیشہ حائل تھا اور فون کے ذریعے سے ملاقات ہوئی ایسی ملاقات تھی کہ شاید اگر مجھے پتہ نہیں محالے جانے کی بھی کیا ضرورت پڑی وہ ویڈیو کال کر لیتے تو وہ شاید زیادہ بہتر ہوتی کیونکہ اس کال میں جب میں نے چاہا کہ اس کو اس کے بچوں کا حال دکھاؤں تصویریں دکھاؤں کہ دیکھو اتنے سے تھے کیسے بڑھتے گئے ان کی ہر برترے کی بیچ سال ہو گئے تو ان کا ہر برترے جو میرے پاس گزری ہر اچیومنٹ ہر اچیومنٹ جو میرے پاس ہوئی تو میں میں نے چاہا کہ میں وہ دکھاؤں ساری افسوس کے بعد کہ وہ نہیں انہوں نے دکھانے دی آنکھیں لے لیں انہوں نے ڈاکٹر آفی صدیقین اپنے فیملی کے لیے کیا پیغامات آپ کے ذریعے سے بھیجوائے ہیں کیا کچھ کہا اس حوالے سے دیکھیں جس وقت میری ملاقات ہوئی تھی اس وقت یہاں پہ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی لیکن وہ بچے سب جاگے ہوئے تھے سب بیٹھے ہوئے تھے فون پہ انتظار کر رہے تھے یہاں پہ بھی ظاہرے سب بہت بیچین تھے کیا دیکھا اور کیا میں کیا اس کے ننے بچوں کو بتاؤں اس کے ماں کی کیا حال تھا زیادہ تفصیل میں اس لیے اور بھی نہیں جاتی اس میں لیکن حال اچھے نہیں تھے اور اس کو مزید چھوڑنا ایک ایک لمحہ اس کا وہاں رہنا اس سب کے باوجود مجھے وہاں تک لے جانے کے بعد یہاں لانا اور ایک ایک لمحہ آفیہ کو وہاں چھوڑنا جو ہے میرے خیال سے یہ حکومت وقت کے اوپر بہت گرا جائے گا ان کی ذمہ داری ہے اور بیس سال سے انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی نہیں ہے اچھا جب آپ کی ان سے ملاقات ہی جو پہلی آپ لوگوں کی ملاقات تھی تو کیا اس وقت فوراں ہی انہوں نے آپ کو پہچانا کیونکہ جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ ان کی کنڈیشن تھی اس حساب سے کتنا وقت لگا ان کو آپ کو پہچاننے میں یا پھر فوری پہچان نہیں اس نے مجھے تو فوری پہچان لیا میں اس کو نہیں پہچان سکی اس نے مجھے میں آواز سے پہچان نہیں میں نے باہر سے ہی کمرے کے باہر سے ہی جب آواز سنی تو میں نے کہا یہ تو آفیہ کیا اور میں چونکے ایک دم آگے بڑھی اور وہ لیکن وہ دیکھتے ہی فوراں مجھے پہچان گئی تھی اس کے آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایک چمک آئی تھی اور ایک دم ہم شیشے کی طرف گئے اور شیشہ جب ہائل آیا تو بس وہ پھر وہ سارا ایک اس کے بعد بس وہ ڈھسی بھی میں مطلب میں اس کو پوری پہلی ملاقات تو میں صرف دیکھتی رہی صرف میں شکل دیکھ رہی کیا وہ بات کر رہی کیا وہ کر رہی آدھا سن رہی تھی پھر آدھا وقت میں نے فون وکیل کو دے دیا کہ تم سنتے رو میں مجھ سے تو بات ہی نہیں ہو رہی میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ میری بہن ہے کہاں یہ کون ہے میرے سامنے آواز تو وہی ہے لیکن یہ ہے کون میرے سامنے بہت ہی دردناک منظر تھا وہ اور اس کی حالت اتنی افسوسناک تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں قبر کا مردہ کہتے ہیں نا تو یہ وہ بھی شاید بہتر حالت میں ہوتا ہوگا فیزیکلی بہت خراب حالت تھی اور میرے بہت تکلیف تھے اس کو بار بار بیان کرنا بالکل اچھو تو ظاہر سی بات ہے کافی عرصہ ہو گیا وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتی اور یقینی طور سے آپ نے بھی یہی کہا تھا کہ اب ہم گئے ہیں تو ہم آفیا کو جو ہے اپنے وطن واپس ہی لے کر آئیں گے تو کیا واپسی پر کسی حکومت کے عہددار سے ملاقات ہوئی آپ کی نہیں میں صرف کانسلیٹ جنرل کے پاس گئی تھی ملاقات کے بعد انہوں نے مجھے بلایا تھا لیکن اس کے علاوہ نہیں کسی سے بات ہوئی حکومتی عہددار سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں یا نہیں یا پھر آپ صرف کانسلیٹ سے ہی رافتے میں رہنا چاہتی ہیں دیکھیں کانسلیٹ حکومت کے اندر میں ہوتی ہے دیفنیٹلی اگر حکومت رابطہ ان سے نہیں کرے گی تو وہ وہ تو ویسے ہی کچھ نہیں کرتے تو ابھی اتنے عرصے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے ہم ناری آفیا سے بات تک نہیں کروائی جبکہ کانسلیٹ کروا سکتا ہے یہ کانسلیٹ کا کام ہوتا ہے اپنے لوگوں کے وہ کرنا یہ کام تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ غیروں کی اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کی حفاظت کریں اور اپنوں کو جو ہے وہ تکلیف اور ان کی جان خطرے میں ڈالیں تو آفیا کی جان خطرے میں ہے اس کے ساتھ جس کسن کا سلوک ہو رہا ہے اس کی جو حالت ہے وہ اس کو اس کی جان بہت زیادہ خطرے میں ہے اور یہ حکومت کا یہ بلاول زرداری صاحب کا یہ وزیر آزم صاحب کا اولین فرض بنتا ہے انہوں نے یہ قدم جب لیا ہے کہ مجھے وہاں پہ ملاقات کروائی ہے مجھے وہ بدترین حالات دکھائے ہیں تو کس لیے دکھائے ہیں کہ مجھے بھی ٹورچے کرنا تھا یا اس لیے کہ دیکھو ہم بہن کو لے کر آ رہے ہیں ہم آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں ہم آپ سے چھپا نہیں رہے کہ حالات ایسے ہیں کہ اب بیٹیاں بیچنے یا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والا دور ختم ہو گیا ہے اب ہم لوگ واپس لے کر آئیں گے بہت شکریہ مس فوزی صدیقی آپ نے انڈیپنڈن اردو کو اپنا قیمتی بک دیا اور ہم سے تفصیلا گفتگو کی